موسیقی بھائی میں اکیلا نہیں سو رہا ہوں پوری قوم سو رہی ہے اچھا تو اس لیے آپ نے بھی کہا کہ میں فارغ وقت میں توڑا سا فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھی ہے میں نے میں نے وہی کہہ رہا تھا کال آپ نے تو اچھے بری مزاق اڑھائی تھی بس وہ ہم سو رہی ہوتی ہیں لوگ اس کو مزاق بنا لیتی ہیں اس میں ایکچلی وہ مارے دوست ہیں تو وہ آزان لیتے ہیں تو اس رات جو ہے نا وہ مائک ان کے ساتھ ہی لگا رہا اور وہ سو گئے تو اب ہم وہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں دوستوں کو آجا وہ بھی تھوڑا سا کر لیں گے جی بالکل دیکھتے ہیں جی آپ بھی دیکھیں ویڈیو میں ہوں زہور احمد یہ ہیں فہیم ساجد اور ہم اپنے پاکستانی عظیم کو پیما علی صدبارہ کو ٹربیوٹ ٹویشن جا رہی ہیں انہی راستوں پہ جن کے کبھی گام زل تھے دونوں مجھے روک روک پوچھا ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تیرے آنے کی خبر نہ آسکی تیرے آنے کی خبر نہ آسکی یاد تیری دل سے بھی نہ جا سکی ہو گئے پاگل تیری یادوں میں ہم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تیرے بن ویران ہیں یہ راستے چھوڑ دنیا آجا میرے واسطے تیرے بن ویران ہیں یہ راستے چھوڑ دنیا آجا میرے واسطے دل کو گھائل کر گیا تیرا ستم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم دیکھیں جی پہاڑوں کا شہزادہ جو ہم سے رخصت ہو گیا اور پہاڑوں میں جا سویا جی پہاڑوں میں جا سویا ان کے بارے میں میں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں کہ علی صدبارہ جو ہے وہ آتے تھے اور آگے آگے سامان اٹھا کے چلتے تھے اور جو ہمارے فارنر وزیٹر ہوتے تھے وہ جب آتے تھے ان کے آگے آگے جاتے تھے تمام کی عجرت جو تھی وہ میں رہی رہا تین ڈالر تھی انہوں نے انتہائی معقول رقم میں بلکہ میں ناماکول کہوں گا یہ خصوص بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے ملک کی ان چوٹیوں کو اور اپنے ملک کے ان خوبصورت نظاروں کو اور ان صحیحتی مناظر کو دکھانے کے لیے اپنا تن من دھن سب ترم ٹائم ایسا ہوتا ہے میں ان کو پہچان نہیں پاتے جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو ہمارے درمیان ہی ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی پہچان نہیں کر پاتے کوئی ایسا فارمولا تو ہو جائے جس سے ہمیں پتا جلے کہ یہ ہمارے ہیڈو ہیں جس طرح ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ تین ڈالر کے اوپر سفر کر کے جاتے تھے اور ہمارے جو وزٹر ہوتے تھے ان کی ہیلپ کرتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ یہ ہے ہمارا پاکستان اب اندازہ لگائے نا کہ جب وہ لوگ اس ملک کی ان خوبصورت وادیوں کو دیکھنے اور ان پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے یہاں سے واپس جاتے تھے کچھ قربان کرتے تھے وہ کتنا پیارا ایمج لے کر جاتے تھے ہم کتنے مہمان نواز ہیں ہم کتنے پیار کرنے والے ہیں ہمیں خود اپنی اہمیت کا اندازہ علی صدپارہ نے دلوائے لگا اپنے فیڈ بیک کے ذریعے ہمیں ضرور انفارم کریں سجیسٹ کریں کہ اب اس میں ہم کیا بہتری لاسکتے ہیں فہیم آپ کچھ کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ریس بک پروگرام کو آپ کے بغیر مکمل نہیں کر سکتے اس دور میں آپ اور ہم برابر کے شریک ہیں لہٰذا کوشش کیجئے کہ آپ اپنے بہترین آرہ اور تجاویز وہ ہمیں ارسال کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکے